آلموس تین ماہ واضح انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہونے جاری اور کچھ ہی روز میں انگلینڈ اور ویسٹنیز کے ماہ بینٹ پہلے ٹیسٹ میس سے کرکٹ کی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا لیکن پوسٹ پینڈیمک کرکٹ نارمل کرکٹ سے بہت زیادہ مختلف ہونے جاری ہے اس کوورڈ نائنٹین کی سیچویشن نے اوفیشلز کو کھیل کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کرنے پر مجبور کر دی ہے شائقین کی ہی مثال لے لیجیے بہراتے ہوئے جنڈے نہیں نظر آئیں گے کوئی پوسٹر نہیں نظر آئے گا کوئی کاسٹیومز نہیں نظر آئیں گے اور نہ ہی گانا گاتے ہوئے اور شور مچاتے ہوئے پر جو شائقین نظر آئیں گے آج کی ہم ویڈیو میں ایسے روز کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ آئی سی سی کے جانب سے اس سیچویشن کو دیکھ کے وضع کیے گئے ہیں آئی سی سی نے پلیئرز اور افیشلز پہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ گراؤنڈ کے اندر کسی بھی قسم کی میٹنگ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی پلیئر ڈسیئن کے بعد امپائرز سے فیس ٹو فیس اُلج سکتا ہے پلیئرز اور امپائرز کو گراؤنڈ کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیار رکھنا ہوگا اور کوئی بھی پلیئر اپنی سنگلاسیز، کیپس یا جمپرز وغیرہ امپائرز کو سنبھالنے کے لیے نہیں دے سکتا اس کے علاوہ امپائرز کو یہ ادایت کی گئی ہے جب بھی ایک بولر وکر لے گا تو ساتھی کھلاڑی اس کے ساتھ ہینڈشیک نہیں کر سکتے نہ ہی اسے تھپ تھپی دے سکتے ہیں اور نہ ہی اپریسیشن کے طور پر اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑھانی کر سکیں گے اس کے علاوہ پلیئرز کو کسی کے ساتھ سیلفی کھنچوانے اور کسی کو آٹوگراف دینے کی اجازت نہیں ہوگی جس طرح سے پوری دنیا میں رہن سین کے طریقے بدر رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو کرکٹ فیلڈ کے اندر ہینڈ سینیٹائزر بھی آپ دیکھنے کو ملیں گے کیا ہمپائرز نے اپنی بیلٹ کے ساتھ ہینڈ سینیٹائزر کی بوٹلز لٹکائی ہوں گی یا پلیئرز کے پاس کوئی پاکٹ سائز ہینڈ سینیٹائزر ہوگا جو اپنے ساتھ وہ کیری کر رہے ہوں گے ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے شاید ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے اور آخر میں وہ تبدیلی جس پہ کئی ماں سے ڈیبیٹ چلتی آ رہی ہے آپ گیم کو شائن کرنے کے لیے سلائیوہ کا استعمال نہیں کر سکتے کیا سویٹ کام کرے گا؟ کیا بال سونگ ہوگی؟ اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کس حد تک گیم کی نوعیت کو بدل دے گا؟ موسیقی